نحمده و نسلی علی رسوله کریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کتاب پیارے بچوں کے لئے ساٹھ سنائری احادیث حدیث نمبر ساتھ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما العلمال بن نیات عمال کی قبولیت کا انحسار نیتوں پر ہے پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی کام کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں اس کی نیت کی مطابق قبول کیا جاتا ہے نیت کسی کہتے ہیں نیت کسی کام کو کرنے سے پہلے دل میں اس کا ارادہ کرنا نیت کہلاتا ہے عمال کسی کہتے ہیں عمال یہ لفظ عمل کی جمع ہے اور اس سے مراد روز مرہ کے وہ کام ہیں جو ہم ارادتاً کرتے ہیں یعنی نیت کر کے کرتے ہیں اس میں ہمارے دینی کام بھی آ جاتے ہیں اور دنیاوی کام بھی قبولیت کسی کہتے ہیں قبولیت کا لفظ قبول سے ہے جس کے معنی منظور کرنے کے ہیں یعنی پسند کر لینے کے ہیں یہاں قبولیت کا لفظ اللہ سے منصوب ہے کہ کیا ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا اور ہر عمل اس وقت قبول ہوگا جب ہماری نیت صحیح ہوگی اب اگر آپ بہت محنت سے کوئی کام کریں اور اللہ اس عمل کو قبول نہ کرے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا بلکل اچھا نہیں لگے گا لیکن اللہ قبول کیوں نہیں کرے گا اس کی وجہ ہماری نیت کا درست نہ ہونا ہے نیت کا درست نہ ہونا یعنی نیت کا غلط ہونا یہ ہے کہ ہم وہ کام لوگوں کو دکھانے کے لئے کریں مثلا ہم کسی دوست کے ساتھ ہیں راستے میں کسی فقیر نے پیسے مانگے اور ہم نے فورا سے نکال کر دے دیئے دل میں سوچا کہ واہ واہ دوست سوچے گا کہ ہم کتنے رحم دل ہیں کتنے سخی ہیں اب یہ نیت دوست کو متاثر کرنے کے لئے تھی دوست کو دکھانے کے لئے تھی اللہ کو خوش کرنے کے لئے نہیں تھی اس طرح یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا صحیح یہ اچھی نیت کا کیا مطلب ہے اچھی نیت کا مطلب ہے کہ جو بھی کام کریں جو بھی عبادت کریں نماز ہو روزہ ہو زکاة یا صدقہ ہو یا قربانی ہو اللہ سبحانہ وتعالی کو خوش کرنے کے لئے کریں اس کام میں کوئی دکھاوا نہ ہو اگر ہم نیت کریں اور عمل نہ کر سکیں تو کیا ہمیں عجر ملے گا جی الحمدللہ اگر ہم کسی نیکی کا ارادہ یعنی نیت کر لیں تو اس پر بھی ایک عجر ہے اور اگر اس نیکی پر عمل کر لیں تو اس کا عجر دس سے سات سو گناہ تک ملے گا مثلا اگر سعاد نے رات کو پکی نیت کی کہ وہ صبح اٹھ کر کسی فقیر کو کھانا کھلائے گا تو اسے اپنی اس نیت کا عجر اسی وقت مل گیا اب اگر صبح اٹھ کر اس نے کسی فقیر کو کھانا کھلا دیا تو اس کا مکمل عجر مل گیا اور اگر سعاد کوئی برائی کا ارادہ کرے جیسے میں آج پرلی کو تنگ کروں گا تو تو اگر کوئی کسی گناہ کا ارادہ کر لے تو اس کا گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک اس پر وہ عمل نہ کر لے اور اگر وہ گناہ کی ارادے کو چھوڑ دے تو اسے ایک نیکی کا عجر مل گیا یعنی سعاد نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اگر وہ یہ سوچ کر کے میں اللہ کو نراز نہیں کرنا چاہتا ہمیں کسی بھی جانور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے تو اس کو اس بات پر عجر ملے گا نیت کے بارے میں مزید سمجھیں چلیں ایک حدیث سے نیت کو مزید سمجھتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں صحابہ کس کو کہتے ہیں جی وہ المسلمان جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسلام پر ہی فوت ہوئے جی ما شاء اللہ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے سامنے سے ایک تندرست اور طوانہ آدمی گزرا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ اگر یہ شخص جہاد کرتا تو اس کو زیادہ عجر ملتا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ شخص اپنے بچوں کے لئے روزی کمانی نکلا ہے تو یہ نکلنا اللہ کے راستے میں ہی نکلنا ہے یعنی اگر اس شخص کی نیت یہ ہوئی کہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں گا تو وہ دنیا کا کام بھی باعث عجر بن گیا مزید بتایا کہ اگر یہ شخص والدین کی ضروریات پوری کرنے یا یہ کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھنانے پڑے اس لئے نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کے لئے نکلا ہے یعنی یہ کام بھی باعث عجر ہے لیکن اگر نیت یہ ہوئی کہ دنیا کو دکھانا ہے اور اس پر فخر و غرور کرنا ہے تو یہ شخص شیطان کے راستے پر ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نیت اللہ تعالیٰ کے لئے کر لیں تو روز مرہ کے کاموں میں بھی عجر کما سکتے ہیں یعنی والدین کی بات ماننا یہ نیت کر کے کہ میرے رب کا حکم ہے تو ہمیں اس پر عجر ملے گا جی بالکل انشاءاللہ ہومورک اور روز کی پرہائی اس لئے کریں کہ عرم حاصل کر کے رزق حلال کمائیں گے اور دین کو بہتر سمجھیں گے اس پر ہمیں عجر ملے گا جی بالکل اس پر ہمیں عجر ملے گا اگر ہماری کسی سے لرائی ہو جائے اور ہم اس نیت سے معاف کر دیں کہ معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں تو ہمیں اس پر بھی عجر ملے گا جی بالکل اس پر بھی ہمیں عجر ملے گا دنیا کے ہر اچھے کام کو اللہ تعالیٰ کے لئے کرنے کی نیت سے وہ عمل باعث عجر بن جاتا ہے آج کی سبق میں ہم نے سیکھا ہر اچھے کام کو خالص اللہ کے لئے کرنا ہے جب نیت اللہ کے لئے ہوگی تو عجر ملے گا نیت درست نہیں ہوئی تو عبادت یا عمل قبول نہیں ہوگا حدیث نمبر سفن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات Actions are judged by intentions صحیح البخاری سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و توب ایلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ